پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنبوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے اور جن کی نسبت سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ اللہ کریم نے بلند فرما دی قرآن پاک نے بھی اس کا اعلان کر دیا کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اللہ کریم نے ان کا حلف دلوا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے روح زمین پر کائنات میں تو وہ محمد الرسول اللہ لیکن دنیا میں دنیاوی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند کیسے ہیں کائنات میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے بڑا دین کیسے بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کے لیے وہ کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ آج بھی حیران ہیں کہ پیارے نبی علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے سارے چودہ سو سال ہو گئے لیکن اسلام آج بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طور میں تھا اس کے لیے بسمنظر میں جانا ہوگا پیچھے جانا ہوگا اسلام کا نہیں وشف کا اتحاس بڑھنا ہوگا دنیا کی تاریخ دنیا کی ہسٹری کو تٹرول نہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا یہ ہم تک یہ دین کیسے پہنچا آپ کو پتہ آئی دنیا میں دو سو سات یا دو سو چار ملک ہیں ان ملکوں میں ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں مگر اگر ٹینٹ لگائیں گے تو ایک جیسا نہیں ملے گا ان میں کپڑے میں فرق ہوگا رباج میں فرق ہوگا لباس دیکھیں گے ایک جیسے نہیں ہوگے شکلیں دیکھیں گے ایک جیسی نہیں ہوگی زبان دیکھیں گے ایک جیسی نہیں ہوگی کھانا پینا دیکھیں گے ایک جیسا نہیں ہوگا پوری کائنات میں صرف ایک ہی چیز ایک جیسی مل سکتی ہے وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں چاہے ان کی تعداد کہیں کم ہو یا زیادہ ہو کائنات میں اگر ایک ہی چیز بلکل ہو بہو کہیں مل سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کے قلمہ بننے والے مسلمان ہیں ہوا کیسے یہ اتنا بڑا مشن اتنا بڑا دین کائنات میں پہنچا کیوں کر اس کے پس منظر میں جب تک نہیں جائیں گے ٹھیک ہے آج پیار نمیرے صلات و سلام کے خلاف بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے بھی کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا کہ آج خیار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں وادیوں کے اندر اور قلمہ کس کا پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سالے چودہ سو سال پیچھے چلتے ہیں مکہ کی دھرتی مکہ کی دھرتی ہے عرب کا دیش ہے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کو اٹھاتا ہے زندہ اور جا کے گھرگستان میں ایک گڑھا کھوتا ہے اس میں اس بیٹی کو دفن کر دیتا ہے کہ یہ بیٹی اگر میں پالوں گا کل کو جوان ہوگی تو کسی کو مجھے اپنا داماد بنانا پڑے گا تو میری تو بیزتی ہو جائے یہ جو میں واقعات آپ کو سنانے لگاؤں تو یہ آپ اس لحاظ سے نہ سنئے کہ آپ اسلام کی تاریخ دنیا کی فشوف کا اتحاس دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسی تھی اب یہ دنیا ایسی کیسے بن گئی اس کو پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اس بات کو محمد علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں مکہ میں اور پانی پینے کے لیے کونے پہ جب جاتے ہیں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو رشتے دار ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ پہلے ساتھ والے کا قتل کریں گے تو پانی پییں گے مکہ سے پانچ سو میل آگے یسرب ایک جگہ ہے ایک شہر ہے یسرب وہاں جو راجہ ہے وہاں جو بادشاہ ہے نواب ہے جو وہاں کا اس کا نام شمون ہے اس نے ایک قانون بنایا کہ شادی کسی کے بھی گھر میں ہوگی دولن پہلے ایک ہفتہ ہمارے محل میں راتیں گزاریں گے آپ لوگ مولویوں سے صرف مکہ کا قصہ سنتے ہونا یہ آج یہ باتیں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے دنیا میں آکے اگر اسلام صرف طاقت سے پھیلا ہوتا اگر اسلام کو صرف تلوار کے زور پر پھیلایا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بعد حکوم کے جب تبدیل ہو گئی تو پھر لوگ واپس دوسرے مذہب میں واپس نہ چلے جاتے آپ جب اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے یسرب کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے شادی کسی کی بھی ہو لڑکی ایک ہفتہ ہمارے گھر میں رہے گی اتنا ظلم ہے لوگ اس کو ٹوکنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا یسرب سے اور ایک ہزار کلومیٹر آگے جاؤ ایک ملک ہے فارس یہ جس شہر کا نام میں یسرب بتا رہا ہوں آج کی تاریخ میں اس کو مدینہ تن نبی کہتے ہیں آج اس کو مدینہ منبرہ کہتے ہیں اس شہر کو مکہ میں بیٹیوں کا زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور یسرب میں بیٹیوں کی حزت نلام ہو رہی ہے اور وہاں سے ایک ہزار کلومیٹر آگے فارس ایک شہر ہے وہاں کے جو شہزادیں ہیں شہزادیاں ہیں وہ جب بھو روتے ہیں جب ان کا دل نہیں لگتا تو اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ جار پانچ قیدی لاؤ ان کی گردن اتارو ہم تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے ہمارے بچے خوش ہوں گے بڑا دنیا کیسی تھی پہلے یسرب سے فارس فارس سے آگے کیسرو کسرا جس کو ہر ایران ایران کہتے ہو وہاں جو بہتشاہ ہے اس نے حکم جاری کیا کہ غریب لوگ مسکین لوگ کالے لوگ اور جنگی ذات نیچی ہے وہ جنگل میں رہیں گے شہر میں آ نہیں سکتے اگر شہر میں تاکل ہو جائیں تو ان کی گردن اتارو اور وہاں سے آگے دو تین آزار کلومیٹر جائیے جس کو آج آپ کہتے ہیں ساؤت افریقہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کیونکہ کام نہیں ہے اس ملک میں کوئی بڑی کان نہیں کوئی بڑی فیکٹری نہیں کوئی بڑی چیزیں نہیں اگتی تو اس نے نرالہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ کسی ایک گاؤں میں جاؤ اپنی فوجیوں کو کہتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو پکڑو ان کے چیرے داگوں منڈی میں بیچو تاکہ جس طرح جانور بکھتے ہیں ویسے انسانوں کو بیچا جاتا تھا پڑی ہے تاریخ محمد الرسول اللہ کے وقت کی منڈیوں میں جانوروں کو بیچا جاتا تھا اور ان کے ساتھ انسان بکھتے تھے عورتیں بکھتی تھی بچے مرد گوڑے وہاں سے اور آگے چلے جائیے چائنا جو کہتا ہے میں دنیا کی آج سب سے بڑی ڈیموکریسیوں انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جو بادشاہوں کے چلنے کی سڑک ہے جو بادشاہوں کے چلنے کا راستہ ہے غریب آدمی اس کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتا انہوں نے باہر کے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی کہ ہم کیونکہ حالہ ذات کے لوگ ہیں اس کے اس طرف ہم ہی رہیں گے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ جنائٹڈ کنڈم آج بھی ان کی عدالتوں میں وہ فیصلے رکھے ہوئے کہ کھیت مزدور میں ایک درخواست دی کھیت مزدور میں کھیتی میں کام کرنے والے نے ایک مزدور نے درخواست دی کہ میرا مالک مجھ کو کھانا نہیں دیتا میرے بچے بھوک سے مر گئے ہیں پلیز مجھے کھانا دیا جائے تو اس وقت نبی علیہ السلام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ جد اس وقت کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے نا تیری ذات نیچی ہے تو تو آدمیوں کے زبرے میں نہیں آتا تجھے کوئی اختیار نہیں ہے درخواست دینے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عدالتیں نہیں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیجیوں کا احترام نہیں تھا اب جب محمد علیہ السلام آئے کیا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے دو لفظی اپنا پیغام کائنات کے سامنے لکھا کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے کہ ایک رب اور رسول کی کہنا ماننے کے لئے تیار ہو جاؤ مطلب ایک رب کی عبادت کرنی ہے محمد الرسول اللہ کے کہنے کے مطابق جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جس طرح اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کا حق ادا کرو اور پوچھنے والوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے اللہ کو مان لے آپ کو مان لے پھر کرنا کیا ہے یہ ملے سا بیٹھے نا آپ کے ابھی آپ کے آئے الیکشن ہوا ہے ساری پارٹیاں آئیں جو بھی بندہ جس پارٹی کا آپ کے گھر آتا تھا بولتا تھا مجھے ووٹ ڈالو تو ساتھ میں یہ بھی بتاتا تھا کہ اگر میں چیز جاؤں گا تو کیا کروں گا کوئی بھی یہ دنیا کا اصول ہے نا آپ کسی کے ساتھ لگتے ہیں کئی نوکری کرنے بھی لگیں آپ پوچھنے کے کیا کروگے بھئی میرے زمین کیا کام ہے کوئی سیاست دانہ آپ کے پاس آئے گا آپ کو کیا ووٹ ڈالے آپ پوچھو کہ بھئی تمہاری سرکار بنے گی کیا کروگے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی بنیاد رکھی اس مذہب کی آج جس کی نمائندگی جامعہ آیاء علوم اخیار کر رہا ہے جس کی آپ یاری حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں ساری زندگی لگا کر کر دی جہاں مفتی عاصف صاحب مجھے آج لے آئے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے وہ بات کون سی کہی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اللہ کو مان لیا آپ کو مان لیا اے پیارے نبی اب بتاؤ تو صحیح کہ کرنا کیا ہے مقصد کیا ہے اچھا آج کا بھولا مسلمان سمجھتا ہے ہمارا مقصد ہے نماز بڑھنا ہمارا مقصد ہے تلاوت کرنا ہمارا مقصد ہے حج کرنا ہمارا مقصد ہے روزہ رکھنا یہ ساری چیزیں فرض تو ہیں یہ ساری چیزیں فرض تو ہیں لیکن یہ ضرورت ہے مقصد نہیں ہے کیا بھائی یہ ضرورت ہے مقصد مقصد نہیں ہے آپ ایران ہوں گے کہ یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے اتمنان سے ایک بات کو سمجھیے یہ جو ہم نے شامیانہ لگایا اگر یہ نہیں لگاتے تو کیا تب بھی ہم یہاں بیٹھ کے ایسی بات کر سکتے تھے ارے کر سکتے تھے نہیں بولیے نا کر سکتے تھے نا کر سکتے تھے اگر یہ لگا دیا ہے تب بھی وہی بات کر رہے ہیں اگر ہم لوگ کھڑے ہو کے بولتے تب بھی یہی بولتے بیٹھ کے بولتے تب بھی یہی بول رہے ہیں مائک لگایا ہے تب آواز زیادہ ہے نہیں لگاتے تب بھی آرام سے آہستہ آہستہ آپ تک بات پہچاتے پتہ یہ لگا کہ یہ جو نیچے ہم نے درییاں بچھائیں یہ جو ٹینٹ لگایا یہ جو کرسیاں لگائیں یہ تو ہماری ضرورت ہے مقصد نہیں ہے اب ضرورت تو تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے ضرورت تو آگے پیچھے آپ سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تب بھی ضرورت پوری تھی اگر ساری لوگ زمین پہ بیٹھ جاتے تو تب بھی ضرورت پوری تھی لیکن مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ جامعہ کے تمام بچے جنہوں نے اس سال اچھی تعلیم حاصل کی ہے ان کی دستار بندی ہوگی انعام دیے جائیں گے مہمانوں کو بلائیں گے اللہ کی بات ہوگی رسول اللہ کی بات ہوگی بھائیچارے کی بات ہوگی محبت کی بات کریں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک دوسرے کے خیالات سنیں گے اب اگر یہ مقصد پورا نہ ہوتا تو پھر یہ شامی اللہ لگانے کا کوئی فائدہ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا اسلام کا مقصد نماز روزہ حجدکات فرض ہیں ضروری ہے ان کا انکار کفر ہے لیکن یہ ہماری ضرورتیں ہیں اس مقصد کو پانے کے لیے جو مقصد محمد رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا مقصد کیا تھا مقصد نبی علیہ السلام نے بیان کیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا جو ایک اللہ کی عبادت کرے ایک محمد الرسول اللہ کا کہنا مانے اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا تمام انسانوں میں سے چوہ چوت کا خاتمہ کرے گا تمام انسانوں سے نفرت کا خاتمہ کرے گا تبی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادیں ہیں بادشاہ ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں محمد الرسول اللہ کے چہیتے ہیں عثمان جنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دور داماد ہیں اپنے دور کے شہزادیں ہیں شہرِ خدا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیت میں سب سے محضرت فاطمہ تزورہ کے شہر حسنہ حسین کے والد محترم ہیں ان سب کی موجودگی میں فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی چھت پر عظام دینے کے لئے محمد الرسول اللہ نے اگر کسی کو کھڑا کیا تو پھر کالے بلال کو کھڑا کیا ہے نعرہِ تکبیر شانہِ رسالت شانہِ صحابہ اب بلال کون ہے وہ بلال کالا ہے بلال حبشی ہے بلال غلام ہے بلال تو جب بیت اللہ میں آتا تھا مکہ کے چودری اس کو مارتے تھے ابو جہل مارتا تھا اتبا مارتا تھا ولید مارتا تھا عبداللہ بن جیدان بلال تو کیوں مارتے ہو بلال کی ذات نیچی ہے بلال اس کوئے تھے پانی نہیں پی سکتا بلال اندر نہیں آسکتا بلال کالا ہے بلال حبشی ہے اب یہ محمد آئے ہیں کہیے صل اللہ صل اللہ صل اللہ صل اللہ اب یہ محمد آگئے صل اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اعلان کر دیا کہ آؤ اب میرا دین آگیا آج کے بعد کوئی چودری نہیں آج کے بعد کوئی گوڑا نہیں آج کے بعد کوئی کالا نہیں آج کے بعد کوئی امیر نہیں آج کے بعد کوئی غریب نہیں آگیا ہے اللہ اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوحش ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھلے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ صاحب محتاج و گنی ایک ہوئے تری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ہیں پتہ لگا ہے اسلام کا مقصد اسلام آیا ہے نبی علیہ السلام نے دنیا کی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دختی ہوئی رکھ کو پکڑ لیا آپ کے لیڈر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جتاؤ اچھی روٹی اچھا کپڑا اچھا مکان اچھی سرکیں ساری امریکہ میں جاؤ الیکشن ہوتا ہے وہاں کا صدر کیا کہتا ہے مجھے جتاؤ اچھی ہسپیلٹی اچھے اچھے سرکیں اچھے سکول اچھی تمہاری انویسٹمنٹ کرواؤں گا پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ سعودی عرب بھی کیوں نہیں چلے جاؤ وہاں کا بادشاہ بھی ہی گئے گا اچھے سرکیں یہ وہ لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرالی بات کی کیا حکم دیا اور فرمایا روٹی کپڑا مکان ضرورت نہیں ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت انسان کی عزت نفس ہے عزی پنجابی جی کہنے انہیں تو انہوں پنجابی سمجھ آجو کی توڑی بہت نہیں عزی پنجابی جی کہنے انہیں فپڑ کیوں نراج ہو گیا ہے وی خالو نراج ہو جاتا ہے نا جس کو داماج کہتے ہیں عزی پنجابی کی کہنے فپڑ کا نراج ہو گیا جب شادی ہوتی ہیں نا سالوں کی فپڑ آتا ہے خالو داماج جی ہوتا ہے گھر کا وہ کسی بھی بات پر نراج ہو گھر کو واپس بھاگ جاتا ہے بھائی کیا بات ہو گئی آپ نراج کیوں ہو گئی تو جب پوچھتے ہیں فپڑ بھی نراج کیوں ہو گیا وہی روٹی اچھی نہیں کپڑے نہیں دیئے کیا بات ہوگی پتہ وہ کیا کہتا ہے آپ کسی کے پاس جائے آپ میں سے بھی کوئی ان کو عزت دینے کی بات کرو یہ نہیں کہ کپڑا تو روٹی تو مکان نہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی بیماری کی چڑکہ کی مسلمانوں کو کہا کہ دنیا کے انسانوں کو عزت دو ان کو معلوم ہے کہ جب میرا امتی عزت دے گا تو مانگنے والے دے سکتے تو پھر کچھ نہیں دے سکتے یہ کائنات میں اسلام کا سب سے بلا مذہب بننا اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے چودریوں نے اپنے لئے عزت کو محفوظ سمجھ رکھا تھا اب میرے نبی نے عزت مات شروع کی ہے ملال کو محسن تو عمر ہو سکتے تھے اور عثمان کو زنور بنایا علی مرتضی کو شہر خدا کہ دیا ابو عبیدہ کو امیر ال امت کہ دیا حضرت خالد اتنے ولید کو سیف اللہ کہ دیا وہ عزت ہی تو بات رہے اور کر کیا رہے پتہ یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماننے والے لوگوں کو عزت بات کیا بات جی عزت بات ہے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ آپ نے کبھی کسی کو عزت دی ہے آپ دوسرے کو عزت بات تے ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ سلم نے سیدنا مسلمان نہیں تھی ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے جس کا تیل گر گیا اس کی نبی صلی اللہ مدد کرنے پہنچے وہ بھی مسلمان نہیں تھی حاتم تائی کی بیٹی کا واقعہ آتا ہے وہ نبی علیہ سلام کے دروار میں پہنچی آپ نے اس کے سر پہ اپنی چادر روپٹہ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ سلام کے طریقے پہ حزت باٹھتے ہیں کیا ہم میں بھی وہ quality ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے کہنے کے مطابق لوگوں کو حزتیں باٹھتے ہوں یا ہم لوگوں کی حزتیں چھین دیں آپ کو بتا ہے کہ یہ مسجد ہے نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں بتاؤ اللہ کی رضا کے لئے اب انتاظہ لگائیے ہم لوگ اسلام سے کتنا دور ہیں کوئی کہہ اللہ کی رضا کے لئے کوئی کہہ اللہ کا حکم ہے لیکن قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے تا کہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو اچھی باتیں کیا کرو اس کا مطلب یہ نماز ایک ضرورت ہے اور اس کا ایک مقصد ہے کیونکہ نبی صلی اللہ سلم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نبی کے دین کو آگے پہنچائیں نبی کے اخلاق حسنہ کو آگے پہنچائیں نبی کی باتوں کا حملی نمونہ بنے تو نبی علیہ السلام کو نماز اللہ نے دے دی کہ جو نماز ہی ہوں گے وہ گندی باتیں نہیں کریں وہ اچھے باتیں کیا کریں گے وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے بلے شاہ نے کیا نبی بلے شاہ نماز بھی نہیں کی جانے وہ یہاں کی جانے بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے فرماتے نبی نماز بھی پڑھتے ہو بیمانی بھی کرتے ہو نماز بھی بھر چوری بھی کرتے ہو نماز بھی پڑھتے تھگی بھی مارتے ہو پڑھی کبھی آئیت آپ نے نماز میں پڑھتے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں اس آئیت میں کہ ان لوگوں کی نماز تو خراب ہو گئی برباد ہو گئی ان کی نماز یا اللہ کن کی برباد ہو گئی فرمایا نماز جل نماز نیتی تے نیاز نہ دتی گلے شاہ نے اس آئیت کا بھی ترجمہ کی تیگنہ نماز نیتی تے نیاز نہ دتی تیریاں کس کم پڑھیاں نمازہ قرآن نے کہا ہے نا یہ وہ ہمارے والی نیاز نہیں عزیدہ نیاز جیڑی دنے نا ہم لوگ جو نیاز دیتے ہیں نا اپنی گھیر آپ نے ہی کٹو رہا اپنی بھول بھی اپنی بندے آپ ہی کہاں گے لحمد اللہ تے قرآن پاک چاہ رہا ہے نیاز دینے کے لئے قرآن نے نیاز کا ذکر کیا ہے کہ نماز بڑھتے ہو قرآن بڑھتے ہو نیاز کیوں نہیں دیتے ارائیت اللہ جی یکزبوب الدین اب نیاز کیوں نہیں دیتے اللہ کونسی نیاز فرمایا تو نماز بڑھتا ہے موکے کو کھانا نہیں کھلاتا وہ تو نماز بڑھتا ہے جتیم کے موہ میں لکمہ نہیں ڈالتا وہ یار تو نماز بڑھتا ہے اپنے پلوسی کا خیال نہیں رکھتا اس کا مطلب تیری نماز برباد ہو گئی ہے پھر قرآن نے کہا کہ نماز بڑھنے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں اب متقین واسی پنجابیش کہنے چنگا بندہ ہوتا ہے اب چنگا بندہ کون ہوتا ہے جی جس کو میں کہوں چنگا ہے یا آپ مجھے کہیں چنگا ہے نہیں نہیں چنگے کی اسطلاع کرنے کے لئے مولکیوں کے پاس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے مستیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے صحیح دینا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں تشریف رکھتے تھے ایک بندہ نماز بننے کے لئے آیا اور ساتھ میں جو بندہ بیٹا تھا امیر المومنین کے اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بہت نیک بندہ ہے فرمایا کیسے فرمایا فجر زور اثر مغربی شاہ ہر نماز میں پہلے آتا ہے فرمایا تم غلط کہتے ہو اس کے گھر والوں سے پوچھو اگر امی ابو کہتے ہیں کہ بندہ نیک ہے تو پھر یہ نیک ہے اور ابو امی کہتے ہیں کہ میرا منڈا تھاگیا تو میرے تھاگی ہے امی ابو کہتے ہیں یہ بدماش ہے تو یہ بدماش ہے اگر بیوی کہتی ہے یہ بتمیز ہے تو یہ بتمیز ہے نمازی نہیں ہے اگر پروسی یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے تو پھر یہ نمازی نہیں ہے یہ ظالم ہی ہے ہم محمد الرسول اللہ کے دین کے رمائندے ہیں بھائی ہمارا کام دین کو اپنی عملی زندگی میں پرجیکٹ کرنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھئے اس کو پوچھا کیجئے اپنے دل کو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ اپنایا ہے روزہ کیوں رکھوایا روزہ بھی ضرورت ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے نماز کا مقصد ہے کہ آپ گمدی باتیں نہ کریں آپ کو پتا ہے ہاں تو اسی پنجابی جانوں کہنے ہیں مریادہ بھی مریادہ تھا کہ دیان رکھو مطلب محجد کے تقدس کا دیان رکھو لیکن یہ جس کو ہم تقدس کہتے ہیں یہ تقدس نہیں ہے یہ پروٹوکول ہے ضرورت ہے مطلب یہ مسجد کا پروٹوکول ہے کہ مسجد میں آنے والا استنجا کر کے وضو کر کے آئے مسجد میں آنے والا سل اتار کے آئے محجد میں وہ آنے والا خاموش ہو کے آئے محجد میں آنے والا آکے جھکا کے آئے لیکن محجد کا حق کیا ہے وہ سنیے محجد کا حق یہ ہے کہ جب بندہ محجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا اب وہ بازار میں گیا بازار میں کسی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے چاہے وہ مسلمان ہیں یا گہر مسلم ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یاد رکھنا بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لئے رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں پورے عالم کے لئے رحمت بن کے آئے اب ایک نمازی ہے محجد سے نماز پڑھ کے نکلا سلک پہ آیا بازار میں آیا کسی کی بیٹی کھڑی ہے مسلمان کی ہے یا گہر مسلم کی ہے اگر وہ اس کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتا ہے اس کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرتا ہے اس کی بیٹی کو دیکھ کے مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس نے مسجد کی عزت کو خراب کر دیا ہے کیونکہ یہ رب سے وعدہ کر کے آیا کہ میں تیرے قانون کو نہیں توڑنے والا ہوں یہ مسجد کا پروٹوکول کہ جب یہ کھلا ہو کے بازار میں سمان تو لے گا تو اب برادر ہوگا اس میں بیمانی نہیں کرے گا اگر سیب کے اوپر اس ٹیکر لگائے گا تو جہاں گلہ ہوا ہے وہاں نہیں چھپکائے گا اگر گلہ ہوا ہے تو اس کو الگ کرے گا یہ مسجد کا پروٹوکول ہے ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا اس جیسا دین کائنات میں کوئی نہیں آپ دیکھیں آج پورا یورپ اسلام کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے کیوں وہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی ان سے لڑ رہا ہے وہ اس لیے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کا کردار محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے کہ ان کو ملنے والے لوگ آپ بھی بتائیے نا اکثر میں مفتی عاصف صاحب سے کئی دفعہ کہا آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں نا دی بھئی اور نمازی ہیں ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں بھی ہیں وہ بھی اللہ بنا دے ان کو نمازی ہیں نا سارے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں نا مسجد تک تو جاتے ہیں نا اچھا پھر اب اپنے دل پہ ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے دل پہ ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھئے سب لوگ اپنے جو نمازی ہیں آپ اپ اپنے دل سے پوچھے مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہ جی wide اپنا دل سے پوچھو آپ نمازی ہیں پانچ وقت کے نمازی ہیں آپ سچی سچی بتاؤ کبھی آپ اپنے بندے باپ سے جا کے گلے ملے ہو کہ ابو جی مجھے آپ سے بہت پیار ہے آپ سے بڑی محبت ہے میں کہتا نہیں نمازی ہونا پوچھو نا اس دن سے پوچھو کبھی اپنے باپ سے گلے ملے ہو جا کے یہ جتنا وجود آپ کو آج ملا ہے یہ آپ کے ماں باپ نے اپنی حدیاں پیس کے آپ کو کھلائیں ہیں اس لئے آج آپ جوانی کی حالت میں کڑے ہوئے پوچھو رہا اپنے دن سے جو نماز پڑھتے ہیں یا خدا کو مانتے ہیں مسلمان ہیں یا گہر مسلم ہیں پتہ تو لگے کہ تم لوگ خدا کو مانتے ہو اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی کہا جا کے اچھا اپنی ماں کے پیر دبائیں کبھی دن سے پوچھو اپنی ماں کے پیر دبائیں کبھی اچھا کبھی اپنی بیوی سے دوستی کیے آپ نمازی ہیں نا میں اس لئے پوچھتا ہوں آپ کو کس نے کہا کہ نماز صرف پانچ وقت کا نام ہے اور نماز پڑھ کے دوسروں کو تانے دیتے رہو آنکھیں نکالتے رہو چوکتے رہو کہ فلاں نے نماز نہیں پڑی فلاں نماز کا پروٹوکول تو یہ ہے کیونکہ میرے اللہ نے کہا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے محمد الرسول اللہ ہے ان دونوں کے بعد زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت کی جا سکتی ہے تو بندے کے ماں اور باپ کی ساتھ ہیں پتہ لگے کہ آپ نمازی ہیں نا آپ اپنے ماں باپ کو پوچھتے ہیں اچھا چلو ماں باپ کو نہیں پوچھا بیوی کو نہیں پوچھا اچھا سچی بتاؤ تمہارا کبھی کوئی یار دوست قریبی بندہ کوئی روتا ہوا مل گیا اس کو ہسایا ہے تمہیں آپ نے کبھی ہسایا اس کو وہ کسی روتے ہوئے کو ہسایا ہے رولانا تو آسان کام ہے آپ نے کسی روتے ہوئے بندے کو ہسایا ہے کوئی دو چار گھنٹے اس کے ساتھ لگائیں تو یار تو میرا بھائی ہے میرا دوست ہے میرا پڑوسی ہے تو گھبران ہی یار میں تیرے ساتھ ہو آپ نے کسی کو ہسایا ہے کبھی یہ بھی نہیں کیا اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی کسی غریب آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے چل یار آج میں تجھے اپنے پیسے سے بازوان کھلاوں گا آج تجھے بہترین ہوتل میں کھانا کھلاتا ہوں ہم یار دوستوں بہت دفعہ کھاتے رہتے ہیں آج کسی غریب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں لے کے گئے ہو کبھی کسی کو کسی ایسے بندے کو جسے جانتے ہو تم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے رہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں بتاؤ نہ کبھی اس کو کپڑے دیں ہیں اچھا تمہاری کوئی بہن گریب ہے کوئی دوست گریب ہے کوئی پروسی گریب ہے اپنے دل سے پوچھو نہ اس بدبخت دل سے کہ تیرے پاس جب پیسے ہوتے ہیں پھالتو تا یاشی کے لیے لگا سکتا ہے کیا کسی لفافے میں چند ہزار روپے ڈال کے کسی ایسے اپنے جاننے والے کے گھر جو تم سے کبھی شرم حیاء سے مانتا نہیں اور تم رات کو گئے ہو اس کے دروازے کے نیچے لفافہ بھیگ کے واپس آ گئے ہو کرنے کے لیے بس کام کر رہا ہوں مجھے اپنی باوائی نہیں چاہیے وہ کچھ ایسا کیا آپ نے پھر کیوں نماز پڑھتے اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی اگر نماز گریبوں کی مدد پر امادہ نہیں کر رہی اگر نماز ماں باپ کی عزت نہیں سکھا رہی اگر ماں باپ بی بی سے محبت نہیں سکھاتی اگر ماں باپ کے ساتھ پلوشیوں کی عزت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا آپ کو کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ایمان والا ہی نہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون اور پھر نبی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہندو سے حیسائی دنید بودی جہنی نہیں نہیں میرے نبی نے بیماری کی جڑ کار دی فرمایا جس کا پڑوسی اس سے ڈرتا ہے وہ بندہ ایمان والا ہوئی نہیں سکتا اگر کسی مسلمان کا کوئی پڑوسی گیر مسلم ہے اور وہ اس کے ساتھ خوف زدہ ہے اس سے تو اس کا مطلب رسول اللہ کہتے ہیں کہ بندہ بھی مسلمان ہوا نہیں کبھی اپنی حالت پہ دین صرف دکھاوے کا نام نہیں ہے آپ کو پتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے بھی عدوی کی سنا آپ نے پچھلے سال بھی ہوا تھا ایسا اس سے پچھلے سال بھی فرانس میں ہوا اس سے پچھلے سال بھی جرمن میں ہوا لیکن کبھی سوچا بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی کسی کی مخالفت کیوں کرتا ہے سوچا کبھی نہیں سوچا نا اتمنان سے کوئی تین بندے ایک جگہ رہتے ہیں ان میں ایک بڑی ترقی کر گیا آگئی جاتا ہے تو باقی دو کیا کرتے ہیں کہ اس کو برا بلا گئے رشتہ داروں میں بھی کوئی زیادہ ترقی کر جائے تو باقی کے دو کیا کرتے ہیں جی اس کو کوسنے لگتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت پوری دنیا میں کہیں کوئی ایک آدھا بندہ یوٹیوب پہ کرتا ہے وہ اس لئے کرتا ہے جب اسے کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کائنات میں تو سب سے بڑا دین اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ تھا ہے یہ پیارے علیہ السلام جن کے پاس ہر رنگ ہر نسل ہر زبان ہر کھتے کے اندر اللہ اکبر کہنے والے ایمان والے موجود ہیں اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کو یہ پتہ لگے کہ ان کا دین اتنا آگے چلا گیا یہ تو دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرما چکے ہیں اس کے بابجود ان کا دین پیش قدمی کر رہا ہے اس کے بابجود لوگوں میں محبتیں بانٹا ہے اس کے بابجود لوگوں میں چھوہ چھوٹ کو ختم کرتا ہے اس کے بابجود لوگوں میں برابری لاتا ہے تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے دل میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے وقت تو بھی بہت کم ہے آپ سے میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ کشمیر کے ماشاءاللہ غیور مسلمان ہیں سارے ماشاءاللہ اتوینان سے دن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا یہ جو میں نے آپ کو واقعات بیان کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانشان ختم نبوت ہے جو ناموسے رسالت ہے اس کی حفاظت اسی لئے کرنی پڑتی ہے کہ یہ دین برخت رفتاری سے کائنات میں سب سے آکے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال آپ نے کبھی اسلام کی فوٹو دیکھی ارے فوٹو دیکھی اسلام کی کبھی ارے بولیے فتوہ مت دے دینا آپ کو کیونکہ اتنے فتوے بہت چل دینا کشمیر جائے جی بہت اگر لیکن ایک فوٹو ہے آپ اپنے موبائل سے اپنی سلفی کی چھی جو ہمارے ہندو سکھ دوست ہیں جو عیسائی دلی جینی بودی دوست ہیں ہمارے پورے دیش میں اچھا وہ تو قرآن نہیں پڑتے لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے وہ مسلمانوں کے دین کو بھی سمجھتے اب وہ جانتے کیسے کیونکہ وہ اسلام کی تصویر دیکھتے وہ تصویر کار وہ تصویر اس فوٹو کو کچھ اس میں دیکھے دیان سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے موبائل کی سلفی اس میں جو بندہ نظر آرہا ہے یہ ایمان دار ہے تو پھر آپ خوش ہو جائیے کہ آپ محمد رسول صلی اللہ سلیم کے دین کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں اگر آپ نے کسی غیر مسلم دوست کے نزدیک اسلام کی وہی تصویر پیش کر رہے جو آپ کی سلفی کے اندر پوچھو آپ نے کیا سمجھا کہ دین کو پرجیکٹ کرنا صرف مولویوں کا کام ہے نہیں آپ کے ساتھ جو غیر مسلم پڑھتا ہے آپ کے ساتھ جس غیر مسلم سفر کرتا ہے آپ جس غیر مسلم کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں آپ جن افسران کے ساتھ ملتے ہیں یا آپ جو جو آپ کے متحد جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو بہیسیت برادری بہیسیت قوم بعد میں جانتے ہیں وہ بہیسیت مسلمان آپ کو پہلے جانتے ہیں اگر کوئی مسلمانوں کے لڑکے چوک پہ کھڑے ہوں کسی گھر مسلم کی پیٹی کی طرف دیکھتے ہوں گندی نگاہ سے وہ گھر جا کے یہ ایک تھوڑی کہے گی کہ میر صاحب کا بیٹا جار صاحب کا بیٹا انساری صاحب کا گریش صاحب نہیں نہیں اس نے کہا مسلمانوں کے دو لڑکے کڑے ہوئے تھے انہوں نے میری طرف گندی نگاہ سے ڈالا اب اپنے گریبان میں چھانک کے بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے دین کی نمائندگی کے لئے ہے کہ ہم اس کی ایسیت اتنی بڑی ہے پوری دنیا میں پورے دیش میں آج بھی پورے بھارت میں آج بھی کہیں چلے جائے یہ آج چاہے ڈوڑا میں چلے جاؤ تین چار ہندو بھائیوں کو بلاؤ اگر کوئی پیسے کا لیندن ہوگا اگر کوئی مسلمان چٹا جھوٹ بولے گا نا صاف تو دو دن ہندو بھائی بول دیں گے یا تو مسلمانوں کے جھوٹ بول دا مطلب ہماری ہمسایہ قوم کو ہمارے باپ داداؤں نے اولیاء اللہ نے بزرگان دین نے اس حد تک ایمانداری سے کام کیا کہ ہماری ہمسایہ قوم اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں یاد تم سود پر پیسے نہیں لے سکتے ہو تم مسلمان ہیں تم دھڑی نہیں مار سکتے یعنی ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہماری ہمسایہ قوموں کے سامنے ہمارے باپ داداؤں نے اولیاء اکرام نے اتنی سختی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے اتنی محبت سے ایمانداری سے میری بات کسی کو بری لگ رہی ہو لیکن سچی سچی اپنے دل سے پوچھو تو سہی کہ اگر محمد رسول اللہ نے پوری دنیا کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے آگے پیش ہوں گے لیکن ہمیں تو دو جگہ پیش ہونا ہے اللہ کے آگے بھی پیش ہو محمد بڑے جوان ہیں آپ اپنی جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں انتے دین کے نمائندے ہیں آپ جو کرتے ہیں گیر مسلموں کے نصیق وہی اسلام پہنچتا ہے تو اس بات کو یاد رکھئے کہ اسلام کی پیورٹی کو قائم رکھنا اسلام کی محبتوں کو قائم رکھنا اسلام کے عالی کردار کو قائم رکھنا اسلام کی نشو نماء کو قائم رکھنا یہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا قائم ایک سنت ہے محمد صلی اللہ کی کریں انشاءاللہ آپ کو ایک سنت بتا دوں کریں انشاءاللہ اب آپ سو جو گوشت کھانا سنت ہے میتہ کھانا سنت ہے اس کے علاوہ بھی سنت ہے ایک بڑی پیاری سنت ہے میرے نبی محمد صلی اللہ کی اور وہ ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پہنچا ہے جس کی وجہ سے دین قیامت تک قائم رہے گا وہ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ اسلام نے فرمایا کہ بد گمانی کفر ہے کیا فرمایا نبی صلی اللہ میں بد گمانی تو پیار نبی علیہ سلام کیا چاہتے کہ محمد علیہ سلام کے ماننے والے جب سوچیں گے تو پوزیٹیو سوچیں گے بتائیے سنت آپ کو یعنی دل میں برا خیال لانا رسول اللہ کی امت سلام چاہتے کہ جب آپ کسی کے متعلق رائے قائم کریں گے تو اچھی رائے قائم کریں گے بری رائے کا کیا ہم لوگ کیسے رائے قائم کرتے ہم لوگ کسی کو دیکھتے اچھا کو مول بھی دیکھ لیا بڑی ہم ضرورت اچھی برگی بسی ہوگی اس کے پاس یہ ہماری رائے ہم اپنے کسی بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں پلوسی کو ترقی کرتے یار یہ تھکی مارتا ہوگا سبحان اللہ کیا آپ نے رائے قائم کی کسی خوبصورت آپ کو دیکھے کوئی خاتون کوئی مرد کہیں جارے اچھا یہ بردماشی کرنے جارے ہوگی کیا رائے کائم کی آپ نے چاہ وہ بھائی بہن ہو یا میان بیوی ہو آپ نے اپنے پاس کیا رائے کائم کی ہے کوئی اپنی ضرورت کے لیے چلا جا رہا ہے ہم سوچ اچھا اچھا یہ چور لگ رہا ہے دیکھنے میں کہا کیا رائے کائم کی آپ نے محمد صلی اللہ آپ جب رائے کائم کرتے آج کیا حالت ہے بھائی بھائی کے خلاف رائے کائم کرتا ہے اپنے پاس سے اچھا میرا فون نہیں اٹھایا ہوگا جان بوش کے اگلا دن جو بیٹھے ہوگے جان بوش کی ہوگے نبی صلی اللہ صلی اللہ اس لئے دنیا پہ پہنچا میرے نبی علیہ سلام نے سکھا دیا صاحب کو کہ ہم پوسٹی میں جائیں گے ہم مصبت جائیں گے منفی نہیں جائیں گے برے حیالات کو نہیں لے جائیں ہم کس طرح رائے قائم کر رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے اسلام میں کہا کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤ توڑو نہیں ہم کیا کرتے آپ کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا آپ کے آن میں ملو نہ کوئی بیمار ہو جائے زیادہ تو جو ملنے کے لئے جاتے ہیں وہ پوچھیں گے جناب فلاں بیماری لگی ہو کہاں سے دوائی لائی ہو چندگر گئے تے بی جی آئی گئے ساری باتیں سننے کے بعد کیا گئے گا وہ میرے اپو جی کا بھی انتقال اس ہی بیماری سے ہو گیا ارے بدبخت تو اس کا دل توڑ رہا ہے پچاس آدمی لے لو کسی کینسر کے مریض کو لے آؤ بس اس کو سارا دن جب کبھی ملو اچانک یہ کہنا کہ بھائی کل سے آج اچھا ہے اگر آئے ہیں غریبوں کو برابر کرنا آئے ہم لوگوں کو اپنے کندے سے کندہ چھوڑ کے محچن میں کھڑا کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگوں کے دنوں کو توڑنے کے لئے نہیں آئے ہوئے ہم کیسی رائے قائم کرنے اگر ہمارے خطے میں کہیں اسلام کی رفتار کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم مان رہے کہی نہ کہی کوئی کمی موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کمی کو اپنے دل میں تلاش کریں دھونے اس کو اور نبی اللہ سلام کی سنت کو اپنا ئی کہ ہم میں جب بھی رائے کائم کرنی ہے پوزیٹیو رائے مصبت رائے اچھی رائے بات میں جو نتیجہ آئے گا خواہ برا ہو یا اچھا وہ بات کی بات ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے اچھی ہو نہیں چاہی کریں گے اچھی رائے کائم انشاء اللہ اپنی تصویر کو خوبصورت بنائیں گے انشاء اللہ ارے بتائیے بنائیں گے انشاء اللہ صرف ایسے ہی نہیں میں چھوٹا اصلی قصہ سنا کہ اپنی بات کرتا ہوں آئی سے تقریب پائیں دس سال بہلے کی بات ہے ایک صاحب قلمہ لا علیہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آگوش دین کے اندر آئے تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد بھی دین میں آجائے تو چھے مہینے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا میری والدہ تو آگئی لیکن والد سے ابھی بات کرنے کی عمد نہیں پھر وہ آئے ایک سال بعد انہوں نے ایک دن خوش کبری سنائی کہ ہمارے والد صاحب بھی آگئے لیکن جو انہوں نے قصہ سنایا اس قصے نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دی کہہ لگے جب چھے مہینے سال ڈرتے رہے تو میری ماں نے ایک دن کہا کہ تمہارے ابو سے بیٹھ کے بات کرتی تو ہم نے اپنے والد کو بیٹھ کے جب بتایا کہ میں اور میری والدہ کلمہ لا الہ اللہ فڑ چکے ہیں تو ہمارے والد نے جب ہمارے بھو سے یہ بات سنی تو اچانک اٹھے اپنے کمرے میں گئے دروازہ اندر سے چھٹکنی کھڑا چل مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چل میں بھی محمد الرسول اللہ کا گلاب بڑھ تو کہلنا کہ میری والدہ نے اور میں نے پھر بعد بھی اپنے والد سے پوچھا کہ اس رات جب ہم آپ کے سامنے دین کی بات رکھی آپ تو نراز ہو کے اٹھ کے چلے گئے اور پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا صبح کو اچانک دروازہ کھلا اور پھر آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤں گا تو کیا وجہ کیا ہے تو اس بندے نے جو وجہ بتائی سنی ہے کہ لگا بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں بچپن میں سکول میں پڑھتا تھا پہلی کلاس تو ایک عبد الرحمن نام کا لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا تو وہ پہلی سے لے دسویں تک میرے ساتھ پڑھا کہتا پھر وہ دسویں کے بعد ہم دونوں پلس ٹو تک کٹھے پڑھے پھر کالج کٹھے گئے کہتا اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی نوکری بھی ایک ساتھ لگ تھا کہتا ابھی چند سال پہلے جب میں ریٹائر ہوں ہم دونوں ریٹائر بھی اچھے ہوئے کہتا جب رات تم نے بتایا کہ ہم تو ماں اور بیٹا دین میں داخل ہوگئے تو میں دروازہ بند اگر عبد الرحمان بیبان ہوتا تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا کہتا اگر عبد الرحمان نے کبھی میرے سے بیمانی کی ہوتی مجھ سے کبھی جھوٹ بولا ہوتا اگر اس نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہوتا کیونکہ میرے ساتھ تو وہ ہی تھا مسلمان اور کوئی نہیں تھا ساری رات کہنا میں ہوتی کو دیکھ کے تمہاری بات ماننے کے لئے مجبور ہوں جس میں میرے ساتھ زندگی بسار تو یہ جلسہ صرف باتوں کے لئے نہیں کیا ہے آپ بتائیں کچھ بدلیں گے انشاءاللہ کچھ نفرت کو محبت میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ جو قومیں جہاں اکثریت میں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اکلیتوں کے ساتھ اپنے عالی کردار کو پیش کریں بات نہیں آپ کو یہ بات کہے گا یا نہیں کہے گا یہ چلیئے محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں ہو وہ اپنے سے کم تعداد کے لوگوں سے محبت کے ساتھ پیار سے خلوص سے ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان نے تعداد کا فائدہ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کو اس زیادتی کی ہے تو کچھ تبدیلی رائیں گے انشاءاللہ تعالی وقت بھی ہو گیا آئندہ سال میری خواہش تھی کہ رات ہی یہی پر امید ہے کہ اس کی مہک پورے خطے میں اسی طرح مہک تھی رہے گی آپ اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائیوں سے بھی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کے دین کی بات جو ہے وہ پہچاتے رہیں گے دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو امید ہے کہ آپ کو یہ میڈیو پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں